السلام علیکم and welcome back to the channel تو یار امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو یار سینز کچھ ایسے ہیں کہ ابھی میں جا رہا ہوں کرفیل کے پاس اس کے ساتھ جانا ہے ہسک بیشل اس نے آج چیک اپ کروانا آپ پتہ نہیں کس چیز کا چیک اپ کروانا یہ تو اس نے بتایا کوئی نہیں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا اور باقی دوسری بات یہ کہ بائی کمنٹ کر رہے تھے فیس بک پہ بھی انہوں نے کمنٹ کی ہیں کہہ تھے کہ ابہ میں سردی آگئی ہے تو جو لوگ اترہ رہتے ہیں انہیں تو بتا ہوگا اور سردی واقعی آگئی ہے دین ٹائم تھوڑا سکون ہوتا ہے دوب نکلی ہوتی ہے کافی تو جس کی وجہ سے سکون ہوتا ہے بارال شام کو اور صبح صبح کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے جہاں پہ باقی آپ سے ملاقات ہوتی ہے بریک کے بات ابھی میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں یہ انجن کیر شاپ کا نام ہے یہ ادھر پنچر بھی لگاتے ہیں انجن کا بھی کام ہوتا ہے اور الائنمنٹ وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے گھڑی کا ٹائر ہو گئے تھا پنچر وہ لگوانے آیا ہوں یہاں پہ تو ابھی بھائی چیک کر رہے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ وال کا پرابلم لگ رہا ہے تو ابھی وال بھی مطلب چیک کر رہے ہیں صحیح طرح میں نے کہا تسلی سے چیک کر رہے ہیں اس کا تو نہیں مسئلہ اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیچ بھی ہے ٹائر میں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں پیچ کہ وہ بھی لگا ہوا ہے تو میرے خیال سے وہ پیچ کی پرابلم ہے وال بلکل ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں بھائی لگاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے یہ رہا کیل لگا ہوا جس کی وجہ سے پنچر ہوئے باقی یہ پنچر لگوا کے تو آپ سے ملاقات ہوتی ہیں ابھی میں فری ہوا ہوں اور اپنے روم پہ جا رہا ہوں تو یار کفیل کے ساتھ گیا تھا چیک اپ کروایا اسپیٹل سے واپسی آیا آ کے دیکھا تو کیونکہ دوسری گاڑی پہ ہم گئے تھے جو کفیل کے بھائی کی گاڑی ہے کڈینزا وی سیکس اس پہ گئے تھے ہم یہ ادھر ہی کھڑی ہوتی آ کے دیکھا تو اس کا ٹائر پنچر تھا پھر وہ شاپ پہ لگوانے چلا گیا پنچر آپ نے دیکھا ہوگا تو باقی وال کا پرابلم نہیں تھا وال بلکل ٹھیک تھا اس نے جب صحیح طرح چیک کیا تو وال کا پرابلم نہیں نکلا جو پیچ لگا ہوا تھا جو کیل لگا ہوا تھا اس کا پرابلم تھا اور وہ کیل بھی میں لے آیا ہوں وہ بھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ کون سا کیل لگا ہوا تھا ایک منٹ یہ رہا وہ کیل یہ پتہ نہیں ٹائر میں کہاں سے لگ گیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیل لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹائر پنچر ہوا ہے اور یہاں پہ اس نے پنچر کے پیسے لیے ہیں دس ریال دس ریال کے اہلیں باکستانی چھے سو رویہ بنتا ہے دیکھ لیتنا مہنگا پنچر یہ رہا بل یہ دیکھیں دس ریال اور لیتنا مہنگا پنچر یہاں پہ لگا ہے پنچر وغیرہ لگا لیا اور ابھی روم پہ چلتے ہیں ادھر چل کے آپ سے ملاقات ہوتی ہیں السلام علیکم تو یار سینز کچھ ایسے ہیں کہ آج کا جو بلاغ میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ چار پانچ دن بعد کر رہا ہوں کیونکہ اس دن پنچر لگوا کے روم پہ پہنچا تھا اور شام تک بخار چڑ گیا تھا سیت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی گلہ بھی خراب تھا مطلب میدہ بھی خراب ہو گئے ساری بیماری یہ گھٹی لگ گئی تو چار دن انہوں نے بڑا خراب کیا مجھے چار دن بخارا ہے ابھی بھی تھوڑی سیت ڈاؤن ہے بہرحال یہ ہے کہ پہلے سے بہتر اس وجہ سے وہ پھر کلیپ کے بعد آج میں بلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں چار دن بعد وہی بلاغ کانٹینیو کر رہا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں خمیس معمولوں کے پاس جانا ہے اور کوئی پراپر جا کے کوئی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں کیونکہ آرام نہیں آرہا چوتھا دن نے آج تھوڑا بہتر ہے بہرحال یہ ہے کہ مکمل آرام نہیں آرہا سر کی درد اور بخار یہ نہیں جان چھوڑا تو معمول تو کہتے تھے میں آجاتا ہوں رہنے میں نے کہا آپ روکیں تو میں ادھر سے کوئی ٹیکسی پکڑتا ہوں تو آجاتا ہوں اب اتنا سفر کر کے آپ آئیں گے پھر واپس جائیں گے اور ویسے بھی تھوڑا بیزی تھے تو میں نے کہا اپنا ٹائم نکالیں کیونکہ کام بھی ضروری ہے میں آجاتا ہوں تو ابھی وہ مین روڈ آگے تقریبا نہیں پاس ہوں تو ادھر جا کوئی ٹیکسی پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں خمیس تو باقی آپ سے ملاقات ہوتی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد تو فائنلی یار میں خمیس پہنچ گیا ہوں بلت چوک میں ادھر کافی دیر کھڑا ہونا پڑا تقریبا ادھر پونہ گھنٹہ کھڑا رہا ہوں اس کے بعد ٹیکسی آئی ہے اس پہ بیٹھوں پھر خمیس آئے وہ ابھی کزن کو کھال کی یہ مامو کو کھال کی تھی وہ کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا بیزی ہوں کزن کے پاس ہی ہے گاڑی تو وہ لینے آ جاتا ہے تو ابھی کزن کو کھال کی ہے وہ آ رہا ہے وہ کہتا ہے کھڑے وہ پانچ منٹ مہایا تو میں ادھر چوک میں کھڑا ہوں کزن کا ویٹ کر رہا ہوں باقی آپ کو چوک تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ چوک سامنے یہ شاپس ہیں اور اس سیڈ پہ یہ موبیلوں کی دکانیں ہیں یہ دو یہ سپر سٹور ہے اور اس سیڈ پہ بھی یہ دکانیں ہیں ساری کپڑے والی گارمنٹس کی اور یہ مین چوک آپ کو دکھاؤں یہ چینکس ادھر بنی ہویا اور یہ چوک ہے باقی یہ صفے ہیں ادھر بچھائی ہوئی ہیں جس نے نماز پڑھنی ہو وہ ادھر پار لیتا ہے یہ چوک ہے مین یہ سامنے سارا تو باقی یار جیسے ہی کزن آتا ہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو یار ادیل صاحب آگئے تھے یہ میرے ساتھ ہیں جات صاحب اس کے بعد ریائش پہ چلے گئے تھے جا کے کانا شاہ نہ کھایا کانا کھا کے تو ابھی حضم کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں میں نے کہا کوئی مارکیٹ تھوڑی دیکھیں اور زیبہ اکثر دکانیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ اس وقت ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہو رہا تو کچھ دکانیں کھلی ہیں اور ابھی پھر واق کرتے واپس جا رہے ہیں روم کی طرف جا کے ریسٹ کرتے ہیں باقی یہ دیکھیں کچھ دکانیں کھلی ہیں کچھ بند ہیں یہ خمیس کا بزار ہے اس جگہ کیا کہتے ہیں دیل ہاں یہ بلد کا ایری ہے یہ ساری کچھ کھلی ہیں کچھ بند ہیں ادھر کارمنٹس کی ہر چیز کی ورائٹی ہے بلکل مکمل اور موسم ادھر ٹھیک ہے زیادہ سردی نہیں ہے نارمل موسمی ہے تو باقی آپ سے ملاقات ہوتی ہے چھوٹی سی بلیک کے بعد تو ابھی ہم روم کی طرف جا رہے تھے اپنے رستے میں یہ درائی فروٹ کی ایک دکان نظر آئی ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا درائی فروٹ لیا جائے مکس تو مکس درائی فروٹ لیتے ہیں یہ کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ روم چلتے ہیں کیونکہ ٹھنڈا تھوڑا موسم ہے تو ساتھ درائی فروٹ تو چلتے ہیں تو باقی بھی لیتے ہیں اور کھاتے ہیں باقی ہر یہ چیک کریں یہ آسان لمزوں میں کہہ لیں کہ جس طرح پاکستان میں لنڈا ہوتا ہے یہ وہ سسٹم ہے دین ٹیم لوگ یہ مزدوری کرتے ہیں اور اس ٹیم انہوں نے یہ سٹال لگایا یا تنیچے بچھاک ہی نہ کچھ چیز اس کے اوپر یہ گارمنٹس اپر وغیرہ مطلب شوز وغیرہ سارا کچھ اور یہ ہمارے جٹ صاحب ہیں جو کہ ڈرائی فروٹ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پیچھے ساری مارکیٹ ہے یہاں کی اور یہ سامنے ساری پارکنگ ہے یہ گاڑیاں جہاں پہ آپ کو نظر آرہی نہیں کھڑی یہ پارکنگ اور سامنے یہ ساری مارکیٹ ہے ہوتل وغیرہ اور دوسری چیزیں باقی ڈرائی فروٹس میں یہ ہے پستہ ہے بدام ہے اس کے علاوہ کاجو ہے اور اور بھی مختلف چیزیں جن کو نام کا نہیں پتا تو باقی ڈرائی فروٹ وغیرہ کھایا تھا اور ساتھ روم پہ گئے تھے جا کے سو گیا تھا کیونکہ رات کے پھر صحت ڈاؤن ہوئی پڑی ہے بخار چڑھا بھی بھی دیکھ رہے ہیں فل پیک ہوا پڑوں سو گئے تو تو صبح پھر مجھے چھوڑ گئے تھے مامو ادھر نا ابا میں تو ادھر ریسٹ کر رہو میڈیسن وغیرہ لیئے تو باقی ڈرائی یہ چھوٹا سا ولاق تھا صحت کی وجہ سے بان نہیں سا کر رہا تو دعا کریں اللہ پاک صحت دے جل سے جل صحت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا ولاق زیادہ صحت بنانے کی تو باقی ڈرائی سبسکرائب کرو چینل کو بیل آئیکن کو دباؤ لائک کرو شیئر کرو دوستوں کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو باقی ڈرائی اللہ پاک صحت دے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ